ایران کے اندر ایک بہت بڑی ڈیویلم پر ہوئی میڈرلیس کے اندر ایران کے جو جنرل ہیں ایراک پہ جو تائینات تھے ان کو امریکی ڈرون حملے میں مار گرایا گیا جس کو خواج عاصف نیا شہادت کا ہے پاکستان کے پرائیم انسٹر عمران خان امریکی ڈرون کے اوپر خاص موقف رکھتے رہے اور انہوں نے ہمیشہ امریکہ کے ڈرونز کو کنڈم کی ہے لیکن آج ان کی طرف سے کوئی مضمت نہیں ہے آج ان کی طرف سے خاموشی ہے پہلے تو جو میڈلیس میں ہو رہا ہے اور اس کی ویسے پورا خطہ ہلا ہوئے اس کی ایک ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں مختصر ہوا کیا ایران جو ہمارا برادر ساہی ملکس کا سنٹیمنٹ کیا ہے اور پاکستان کو اس پہ کیا کرنا چاہیے پرائیم انسٹر ترے خاموش کی ہوئے اس پہ ضرور بات کریں گے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں یہ نعرے کبھی پرائیم انسٹر عمران خان لگایا کرتے تھے لیکن آج جب وہ پرائیم انسٹر ہیں وہ خاموش ہیں اس کی مسلحت کی وجہات جو ہے کچھ معلوم نہیں لیکن اب سے پچھلی جتری گورنمنٹ سے ان کو ووٹ کے لیے پارلٹکس کے لیے امریکن ڈرونز کے اوپر موزلہ دیکھ لیتے ہیں جاہل لوگ بے افکوف امریکنوں کے نوکر ڈالروں کے پجاری انہوں نے جا کے ہمیں اس جنگ میں مروا دیا اصل سرکاری امریکہ خدا نہیں ہے ہم امریکہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ جتنے ڈرون اٹیکس کریں گے اتنے ہی لوگ آپ کے خلاف اتیار اٹھائیں گے ایک آدمی نے ہمیں امریکہ کی غلامی کروائی ایک خوف کے فیصلے نے ہمیں تبائی کے کنارے پکھڑا کرتے ہیں ڈرون اٹیکس حکومت بند کروائے امریکہ باز گیا افغانستان میں اور سارا نزلہ پاکستان بگرا رہا ہے ڈالروں کے پوچھا کرنے والوں نے اس ملک کو ادھر جا کے کھڑا کر دیا شرم کرو یہ زینی غلام ان سے آزادی کا باتا گیا ایران اران گیس پائی پرائن کیوں نہیں بن رہی کیونکہ امریکہ اجازت نہیں دے ہمیں سب سے پہلے قوم کو یہ خوف کی زنجیریں توڑنی حضرتاج گل صاحبہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ امران خان صاحب نے مضبط نہیں کی ایران ہمارا ہمساہ ملک ہے برادر ملک ہے امریکہ کے ڈرون کے اوپر پرائن میسٹر جو ہے اپوزیشن میں رہے کر ہر گورنمنٹ کو لیتڑا کرتے تھے آج ان کی خموشی کی وجہ کیا ہے اور کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے جا رہا ہے اس جنگ کے اندر ایران کے خلاف اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے میڈل ایسٹ میں آہ تینکیو کامران شاہ صاحب تینکیو فور انوائٹنگ می آہ ایک تو یہ کہ جو آپ نے انٹرم اپنے دکھایا ہے اور سپیشلی اپنے پرائن میسٹر امران خان کا جو سٹانس آپ نے درونر ڈیکس پہ سپیشلی جو پاکستان میں اور قبائل علاقے میں ہو رہا ہے میں خود قبائل ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں کلیٹرل ڈیمج کے نام پہ کتنے لوگوں کو زبردست سے ٹیرریسٹ مانی جاتا ہے تو مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ پرائن میسٹر امران خان نے اس وقت جب کوئی قبائل علاقوں میں گھنس نہیں سکتا تھا اور ہمارے قبائلوں کو ایسا بنا کر پیش کیا گیا تھا دنیا میں کہ ہم پتہ نہیں کیا اساس نظر پتہ نہیں کیا ہم کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لئے آواز اٹھائیے اور ڈرون اٹیک پر پاکستان کا کلیر سٹانس انہوں نے بتایا اور انہوں نے یہ بھی کہے کہ ہم کسی کی پروکسی وار نہیں لڑ سکتے ہیں بہتر ہزار سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں تو یہ تو وہ سٹانس ہو گیا کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں پاکستان تحریک انصاف کا اور اس وقت چیئرمنٹ پرائن میسٹر امران خان نے کمپڑا کے لئے سٹانس تھا اب آپ آجاتے ہیں سوال میں آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ ایراک کے اوپر جو امریکہ کی لشکر کشی تھی پرائن میسٹر نے اس کی کنڈیمنیشن کی ہمیشہ جب وہ آپوزیشن میں تھے سیریا کے اوپر انہوں نے بات کی تو آج ان کو اخری ایسا کیا ہوا ہے ایران ہمارا برادر ملک ہے وہ خاموش کیوں ہوئے ہیں ڈرون کے اوپر اچھا اب جی جی میں میں سیکنڈ اسی پارٹ کو پر آ رہی تھی کہ اب آجاتے ہیں موجودہ سیچویشن کے اوپر اب موجودہ سیچویشن میں جو ہیں ایران ہمارے ہمسائے ملک ہے برادرانہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں یہ جو اٹیک ہوا یہ بغداد کی سرزمین کے اوپر ہوا ہے ایراک میں ہوا ہے یہ ایران میں نہیں ہوا اور جو پاکستان کا برادر ملک ہے آج شاہ محمود کو رشید جی جی ایرانی آج اس پوری سٹانس میں دیکھیں میں گورنمنٹ ہوں کامران شاہ صاحب میں آپ کو وہی لائن دوں گی جو میری گورنمنٹ پورٹری کرتی ہے اور جو میری گورنمنٹ نے آج پارلیمنٹ میں آکے ابھی شاہ محمود صاحب دے رہے ہوں گے اور آج سینٹ میں میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بڑا کلیر سٹانس دیا اب میرا خیال میں ہمیں اس کلیر سٹانس میں پوری پاکستان کو فخر بھی ہے اور پوری پاکستان اس کو اپریشیٹ کرے گا کہ ہم نے کہا ہے جی لفظ سن لیں لفظ سن لیں لفظ سن لیں کلیر سٹیٹمنٹ ہے ہماری شاہ محمود صاحب کی موفا کی طرف سے پاکستان کا کلیر سٹانس ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی کیلئے استعمال ہونے نہیں دے گا اور دوسرا پاکستان ڈی اسکلیشن چاہتا ہے پاکستان اپنے ریجن میں کوئی اور جنگ نہیں چاہتا ہم جلتی پتین نہیں چھڑکیں گے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا جو ہے ہمیں کومن سنس پریویر کرنی چاہیے جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دو ممالک کے اندر بیچ پچھاؤ کر آئیں کیونکہ ہم اپنا ریجن بہت پیارا ہے باقی میرے ساتھ صحافی موجود ہیں افتغار احمد صاحب مجاہد پریلوی صاحب افتغار صاحب ڈرون پر خاموشی اور کیا ہم یقین کر لیں شاہ محمود صاحب کی بات پر کہ امریکہ پریشن ڈالے گا تب بھی ہم ان کو کوئی فیور نہیں دیں گے ائر سپیس نہیں دیں گے فیور کی بات کب کئی ہے ان کا ہم سرزمین نہیں دیں گے یہ تو ایک ایسا روایتی قسم کا سٹیٹمنٹ ہے جو پہلے بھی مادی میں دیکھا گیا اور سنا گیا بات سرزمین کی نہیں ہے بات ہے کیا اگر کسی انٹرنیشنل فورم پہ یہ معاملہ زیر بیعث آئے گا تو پاکستان کا سٹینڈ کیا ہوگا کیا پاکستان کے پرائمیسٹر ہم نے تو کنڈیم نہیں کیا سر اس کو پاکستان کے پرائمیسٹر کا سٹینڈ وہی ہوگا جو ان ڈون ہم لوگ کے حوالے سے تھا جو امریکہ کرتا تھا اور انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ امریکہ کی جو جنگ ہے اس کو ہمیں نہیں لڑنا چاہیے اگر ہم پاکستان میں امریکہ کی جنگ لڑنے کے خلاف ہیں اور ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑیں کسی جگہ بھی تو اب یہاں بھی فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کو کہ کیا انہوں نے امریکہ کی جنگ لڑنے ہیں یا انصاف کے اوپر کھلا ہونا ہے ایک شخص جو کھڑا ہے ایک انڈیویجیل ہے دیکھیں پہلے ہوتا تھا ریسٹرین ہوتے تھے جنگ میں یہ کہا جاتا ہے ریسٹرین ہے میرے خیال ریسٹرین سے بات آگے چلے گی اب ریسٹرین تو رہا ہی کوئی نہیں کہا جس کے بعد بھی طاقت ہے وہ طاقت کا اظہار کر رہا ہے تو اب یہ موقع ہے جو کچھ بھی ہمیں سنایا گیا ماضی میں ویٹ ریفرنس ٹو قبائلی علاقہ اور امریکی ڈرونز اور امریکہ کی وارستان امریکہ جوار عراق میں امال خان صاحب کو کنڈیم کرتے رہے ہم اس کی پارٹی نہیں بننے چاہیے ہمیں ڈالروں کی بغیرتی نہیں کرنے چاہیے ڈالروں کی پیچھے نہیں جانا چاہیے تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈالروں کی پیچھے جانے نہ جانے کا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا ہوگا خموشی ہے پرائیم ایسٹر کی ڈرون کے اوپر آپ کی خیال میں ڈالروں کی پیچھے پاکستانی گورنمنٹ جائے گی یا نہیں اب کی دفعہ نہیں مجھے اس لیے کوئی زیادہ حیرت نہیں ہے کہ ہمارے پرائیم ایسٹر کا کوئی ردعمل نہیں آیا ابھی پچھلے ہی ماہ غالباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولانپور میں کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں ہمیں بقاعدہ بلکہ انیشیٹر تھے ہمارے خان صاحب کے جو وہ منٹور بھی کہتے تھے مہاتیر کا اپنے کو بڑا ان کو آئیڈیالائز کرتے تھے اس کانفرنس میں جس میں ترکی ملیشیا ایران شرکت ہوئے یعنی آپ نے ایک صفارتی نمائندہ تک نہیں بھیجوایا اور پھر طیب اردغان جیسے ذمہ دار پرائیم ایسٹر نے یہ کہا کہ سعودی عرب نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ ہم چادیس لاکھ بجھوا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے سینئر آدمی ہے کہ جدہ وہی زبان ملتا ہے جو واشنگٹن کی ہے وہ ہمیں برائراز بھی نہیں کہتے اور یہ آج کی بات نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ ابھی جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور ایک جب سلمان صاحب جو اس وقت ان کے ہاتھ میں حکومت ہے جب ٹرمپ صاحب خاص طور پر آئے تھے اور جدہ کانفیونس میں بھی جب ہوا تھا تو وہاں اوپنلی ایران کو کنڈم کیا گیا بعد میں جب لنچ پر ہم لوگ کچھ صحافی بیٹھے پرائیم ایسٹر کے ساتھ اچھا وہاں یہ بھی ہے کہ پرائیم ایسٹر نواز شریف کو اتنا پرو سعودی دوست ہوتے ہوئے بولنے تک کا موقع نہیں دیا گیا تھا یعنی وہ پتہ چار پاچھے مصر مصر کون کون سے ملک بولے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایران کو کنڈم کیا گیا اور آپ کو بولنے تک نہیں دیا گیا آپ کوئی جواب نہیں تھا مقصد یہ ہے کہ وہی جو نواز شریف کی پولیسی تھی اور وہی جو ہمارے وزارت سے خار دیا کہ بابوں کی پولیسی جو ان کو بنا کے دیتے ہیں وہی عمران خان صاحب کے پاس ہے ہمارے شاہ صاحب جن دن یہ واقعہ ہوا وہ پگری بنوارے تھے ملتان کے دن یعنی یہی ہے نا جی بتائیے کیا کہہ رہا ہے یعنی اُس دن اُس اہم دن ملتان میں ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ اپنی دستار بندی کروا رہے تھے ایک تو آپ یہ غور کیجئے کہ یعنی کتنی فرصت ہے ان کو اتنے بڑے بڑے کرائسز میں بھی وہ تمہتنے حاصل ووڈ وینک وہ ہے فورن پالیسی نہیں ہے جہاں ان کے لیے ہونا موجود ہے اس سے آپ غیر سنجیدی کے اندازہ لگا لیں آپ کے فورن آفسس کے بابوں کا اور ان کے سرخیل وزیر خارجہ صاحب کا تو ہم مجھے کوئی حیرت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر بیان اب تک ان کے مضمت میں نہیں آیا جی کامران سر بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے ازارالک صاحب آپ کو حیرت ہو رہی ہے کہ پرائیم منسٹر سے پہلے زرداری صاحب کو نواشری صاحب کو کے اوپر وہ خاموش ہے پچھلا سٹینس صحیح تھا ڈرون کے اوپر اب ان کی جو مسئلہ تھا وہ ویلیو بیل ہے اور کیا پاکستان ڈالرز کے پیچھے جائے گا یا اصول پر کھڑا ہوگا کامران شاہد صاحب شکریہ مجھے کوئی حیرت نہیں اس لیے کہ انگریزوں نے ایک محاورہ بنایا ہوا ہے کہ بیگرز ہیو نو چوائس کون سی سٹیٹمنٹ اور کون سی بہادری ہم کبھی بھی امپارشل نہیں تھے کرتے ہیں جن کے گھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں جن کے بھڑولے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پاس کشکول نہیں ہوتا اور یہ معاف کیجے گا معاملہ صرف ڈالروں کا نہیں یہ معاملہ ریال کا ہے تو نواز شریف ہو اور یہ بابو کی فارن آفیس کے بابو کا مسئلہ ہے نہ وزارت خارجہ کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے پاکستان کی ریاست کا پاکستان کی ریاست ایک مستقل بیکاری ہے آپ نے پیسے چائنہ سے مانگ رہے ہیں آپ نے پیسے سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں آپ نے بھیگ امیرکل سے مانگ رہے ہیں ہم کچھ اور آلٹرینٹیو پلان لے کے آ رہے ہیں تو جناب جس طرح ان کے باقی وعدے پورے ہوئے اسی طرح اس وعدے کو بھی اسی خاتے میں ڈالیے انہوں نے فرمایا تھا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ورلڈ بینک کے پاس نہیں جائیں گے یہ نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ جب آپ کرسی سنبھالتے ہیں تو آپ کا پرسیپشن بالکل چینج ہو جاتا ہے اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت مجیب الرحمان کو وزیراعظم بناتے تو چھے مہینے میں اس کا پرسیپشن چینج ہو جاتا وہی بنگالی اس کے مخالف ہو جاتے تو جناب آپ میڈل ایسٹ کی جی کامران شاہد صاحب میں یہ بات ارس کروں کہ آپ میڈل ایسٹ کی تاریخ بھی نظر میں رکھئے میڈل ایسٹ میں یہ وہی طاقتیں ہیں جنہوں نے کل سلطنت عثمانیہ کی پیچھ میں چھرا گھوپا تھا اور سوکارڈ عرب نیشنلزم کی آڑ میں خود اپنے ہاتھوں کے سر ہمیں تو میڈل ایسٹ کی پولٹک سے کوئی لینا دینا نہیں میں تو اپنے پرائیم میریسٹر کو جج کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کا یہ پوائنٹ آگیا زرتاج گل صاحبہ آپ نے تینوں اینیل ایسٹ کی ہماری کسٹو کو سنی would you like to respond then I move further to another topic yeah I'm sure میں دوبارہ سے statement clear کرنا چاہتی ہوں probably شاید میں نے پشتو بولی ہوگی تو شاید نہیں سمجھائی ہوگی تو میں دوبارہ سے بول دیتی ہوں جو آپ کی سرکاری زبان ہے جی سرکاری زبان میں لکھا ہوا ہے کہ جب پاکستان would neither let its soil be used against any other state nor become part of any regional conflict this is government stance this is prime minister stance پاکستان کی سرکاری زبان انگریزی ہے this is our foreign ministry ٹھیک ہے جی سرکاری زبان انگریزی ہے تو شاید میں نے پشتو بولی تھی تو شاید نہیں سمجھائی تھی تو میں پشتو بھی تومن میں آجاتی ہیں ہمارے ابھی آپ یہ اگر یہ assumptions کوئی بات نہیں میری سننے اگر یہ assumptions پہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ ہوگا ابھی تو جو یہ ہے وہ پاکستان نے آپ کا اپنی statement دے دی ہے جس کو یہ اتراز ہے کہ شاہ محمود صاحب جو ہے وہ اپنے حلقے میں جا کے شاہ رکن عالم کے مزار پہ اپنے حلقے کے لوگوں کی جو ہے ان کے vote کی فکرتی بالکل ہونی چاہیے international relations پہ ان کا پورا فورن ڈیس پورا موفا سب کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں آ جا کے ان کو سینٹ میں بلائیا گیا انہوں نے آکے statement دی country statement یہاں آکے انہوں نے یہ بتایا کہ جی اسمبلی میں اس وقت ان کے statement چلے لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک منسٹر آپ نے حلقے میں جاتا ہے تو آپ کو کیا اتراز ہے اور اگر آپ international بیگر ہیں تو پھر آپ تعریف کریں آپ نواز شریف کی زرداری کی جنہوں نے اکتیس ہزار نواز شریف کی زرداری کو چھوڑے ہیں پرائم منسٹر امیان خان تو کوشش کر رہا ہے کہ ان کا دیا ہوا کرزہ کا شکول توڑے اس میں ہمارے تو کوئی قصور نہیں اگر ملک اس کو ڈاکومنٹری ہم ڈاکومنٹری کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایک پوائنٹ آگیا آپ کو ایک پوائنٹ آگیا آپ کو ایک پوائنٹ آگیا بریبی صاحب would you like to add something اندر افتغار صاحب جی بریبی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں جی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ یا میں آگے چلوں نہیں میں تو یہی میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ پاکستان کی سرکاری زمان انگریزی ہے وہ تو خیر سوری ہے لائٹر وے میں میں نے کہا تھا میں تو خیر پشتوں میں بھی اگر در تاج بات کریں تو اچھا ہی لگتا ہے ان کا کسی بھی زمان میں گفتو کریں اتنا خود آتا لیکن نگے بنیانی بات وہ جو ابھی مہربانی ہے لیکن میں آپ کو چلے میں آگے چلتا ہوں میں آگے چلتا ہوں ریوی صاحب ابھی کراچی میں کراچی میں پشاور ازادہ پتھانے کراچی میں پشاور ازادہ پتھانے آپ کو یہ لیں نا آپ کو سمجھی ہے یہاں کی دوسری طور پشتوں ہے سر پوائنٹ آگے آپ پہ میں آگے چلوں گا یہ میں سبا چودری صاحب آپ پہ آج پسے پہلے آفواہ چودی بجائے آج زرطاج صاحبہ میڈیا پہ بہت گرم ہے میں زرطاج سے پوچھنا چاہتا ہوں کمران میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں دیکھیں یہ سینئر انیلسٹ ہیں سینئر انیلسٹ ہیں ان کو فارن افیرز کا ڈیفینس کا سب چیزوں کا پتہ ہے ہم ان سے گائیڈنس لیتے ہیں مگر میں صرف اپنے گرمنٹ کا سٹالز بتا رہی ہوں ہماری گرمنٹ نے ایک بڑا فرم سٹینڈ لیا ہے کہ ہم اپنے سٹائل کو کسی کی بنات بلکل ٹھیک ہے آپ نے یہ پوائنٹ آگیا ہے آپ اپنے قبائلی عورت ہو اور بڑی اتنا طاقتور دھڑے والی عورت ہو اصل میں مجھے جو آپ کے انگلیش میں کہا اور اس میں مجھے فرق لگا اردو میں کہا کہ سرزمین نہیں دیں گے نہیں نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے اردو میں آپ نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین نہیں دیں گے تو آپ نے انگلیش میں سرزمین کے علاوہ کچھ اور بھی شاید کہا اردو میں ترجمہ کر دیں گے مو مشکل میں ڈالتے ہیں بھائی مجھے بھی شاید صاحب جائے وہ بریک لے لیں گے پھر میں نے سرزمین پر اپنا ردی عمر کا ذار کیا تھا میرا رییکشن آپ کے سرزمین پر تھا لیکن انگلیش میں شاید کچھ آپ نے اور بھی کہا جو مجھے نہیں سمجھایا پلیز ہم جا رہے ہیں وقفے پہ آپ نوٹ دارے ہیں مقصد تو سمجھ آگیا مقصد تو سمجھ آگیا لیکن آپ کو ایک بات پر آپ کو ایک بات پر معافی نہیں مل سکتی بریلوی صاحب ایک منٹھہر جائے بریلوی صاحب ٹھہر جائے ٹھہر جائے مجھے پتہ ہے آپ چہہ کریں بہت زیادہ آپ کا مہور اچھا ہے لیکن ایک منٹھہر جائے زرتاج صاحبہ آپ کو معافی ایک چیز پر نہیں مل سکتی آپ نے پورے میڈیا کو رگے دیا فواد چودری صاحب نے مبشل اکمان صاحب کو تھپڑ بارا کیونکہ مبشل اکمان صاحب نے یوٹیوب چینل پر اپنے ایک ان کے پتلک واہیات سی بات کی مبینہ طور پر اور فواد چودری صاحب کو ٹیلی فن لائن پر لیں جی کوئش کریں اس کے پر آج فواد چودری صاحب نے قومی سیملی پر کھڑے ہوگے جو کہا وہ ذا سنتے ہیں پھر زرتاج صاحبہ نے جو میڈیا کی ایس تحسی کی وہ بھی سنتے ہیں سنوائیں جی ذرا فواد چودری صاحب کی بات ایک ٹی وی اینکر صاحب نے یہ اپنا یوٹیوب چینل کے اوپر پروگرام کیا اور انہوں نے کہا کہ میری اور ایک اور یہاں وزیر صاحبہ ہیں اور لڑکیاں ہیں ان کی ہماری پھر ویڈیوز ہیں اس کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ویڈیوز کہاں ہیں تو انہوں نے بڑے مسکرا کے مجھے آگے سے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہیں مجھے کسی نے کہا ہے جنابے سپیکر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جب آپ لائکز کے لیے ریٹنگز کے لیے کسی کی پگڑی اچھا لیں گے اور کوئی اس کا مداوہ نہیں ہوگا تو مجھے بتائیے ہمارے ہاں دوسرے جو ادارے ہیں وہ تو اپنا بندوبست خود کر لیتے ہیں فوج کا بندوبست بھی اپنا ہے جوڈیشری کا بندوبست بھی اپنا ہے ہم جو پولیٹیشنز یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں کیا یہ الیکشن لڑنے کی پری کنڈیشن ہے کہ ہم اپنی عزت چوک کے اوپر رکھ کے آئیں کہ آتا جاتا ہر آدمی اس کو چھتر مار لے اس کا نوٹس لیں ایک سپیشل کمیٹی ہاؤس کی کونسٹیٹیوٹ کی جائے جس میں اپوزیشن بھی برابر ہو حکومت بھی برابر ہو اور اس چیز کے اوپر بیٹھیں اور دیکھیں کہ آخر جو قوانین ہیں ہمارے میڈیا سے متعلق ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں مباشر لکمان صاحب نے افیار کٹوائی ہے فوال چودی صاحب پہ کہ انہوں نے بندے لے کے آئے گھنڈے لے کے آئے شاہدی کے تقیبے تھپڑ مارے مباشر لکمان صاحب جو ہے اوویسلی وہ بہت منظور نظر رہے ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان کے زرتاج گل صاحبہ کا بھی نام انہوں نے اس یوٹیوب کے پروگرام میں لیا میں ذاتی طور پہ لوگ کی ذاتیات کے اوپر پروگرامز کرنا یا صحافت کرنا اس کے بلکل حق میں بھی نہیں اور کسی کی ویڈیو ہے ویڈیو نہیں ہے اگر تو پبلک منی سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو پھر میرا نہیں خیال کہ ذاتیات کو چھاننا چاہیے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوں کہ پروگرام کس بارے میں تھا لیکن زرتاج گل صاحبہ کا بھی نام انہوں نے لیا میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاتون کا نام لینا یا کسی منشٹر کا نام لینا یہ بالکل غلط بات ہے لیکن زرتاج گل صاحبہ راہی پھر قومی سیمیلی میں جو کہا وہ بڑا الارمنگ ہے ذرا سن لیتے ہیں یا جب ہم الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو بارہ ہمیں کہتے ہیں میڈیا بارے آپ نے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے کس برینڈ کے آپ نے جوتے پہنے ہوئے کہاں سے آپ پرس خرید کے لائیے ناجواب دے تو کہتے ہیں کہ یہ بتتمیزی کر رہی ہے آپ لوگوں کیا یہ بھول جاتا ہے کہ یہ خاتون کسی کی بیٹی ہے کس کی ماں ہے چار سال کی میری بیٹی ہے بہن میری اسٹریلہ میں بیٹھ کے مجھ سے سوال کریں کہ کون سی کون سی ویڈیو کس کی ویڈیو یا تو آج آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اتھینٹک کوئی ویڈیو ہے کسی کو پر الزام لگانے کے لیے اگر نہیں ہے ویڈیو تو پھر ایف آئی اے ان کو پکڑے یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں یہ نہ سکھایا جائے کہ آپ ہمیں ان سے بیٹھ کے کہتے کہ آپ نے پچھلے زمانے میں کیا کیا تھا آپ یہاں پہ خوش ہو رہے کہ عورت کی یا کسی کی یا مرد کی تظلیلے ویڈیو ہے عزت سب کی برابر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑکے آتے ہیں ہم ولنربل ہیں جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا جب آپ کے پاس بات نہیں ہوتی یہ صرف کہنا کہ ایک مذیر محصوف ہے ان کی ہنسے مشہور ہے اب آپ میری ہنسے سے پہ جلتے ہیں میں آپ سے پوچھ کے ہنسوں گی میں آپ کی ذہنے خلام آ گئی ہوں نئے زرطان صاحب آپ کی حسی سے کوئی نہیں جلتا اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ جو اتنا نراض ہو رہی تھی کون سے میڈیا نے کیا کہہ دیا آپ کی کون سی ویڈیو کی بات ہو رہی ہے ہم نے تو کبھی کسی ویڈیو کی بات ہی نہیں کی کسی چینل نے اور دوسرا آپ نے سارے میڈیا کو اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہی آگ سے دیکھ لیا تو یہ تھوڑی زیادتی ہے سالہ میڈیا اس طرح کا نہیں ہوتا آپ نے سارے میڈیا کوئی کہہ دیا کامران اگر آپ مجھے اجاز دیں کامران دیکھیں یہ واقعہ ہو کامران پلیز ایک منٹ کے لیے دیکھیں اس معاملے میں جو مبشر لقمان کے ساتھ ہوا یہ سمیہ برائیم کے ساتھ ہوا افتخار یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ نصار عثمانی صاحب ایک ہوا کرتے تھے برنہ تو آپ سینئر لوگ ہوا کرتے تھے ہماری تربیت کی گئی تھی اس وقت کے پرائیم میسٹر صدر والی خان بڑے بڑے لوگ عزت و احترام سے گفتو کرتے تھے صحافیوں کی عزت ہوتی تھی یہ جو ہمارے انکر جو ہیں اپنے اسکرینوں سے نکل گئے ہیں انہوں نے کپڑے پھار دیئے ہیں جو یہ زبانیں استعمال کرتے ہیں مجھا شرم آتی ہے کہ میں بھی اب اسے انکر کی صرف میں ہوں ہمت نہیں ہے کوئی تھپڑ مارے کس کو یعنی یہ لوگ اس جگہ پہنچ گئے ہیں جو سمیہ ابراہیم اور نووشل لقمان کے ساتھ ہوا کہ ان کے تھپڑ پڑتے ہیں یہ کوئی صحافت پر تھپڑ نہیں ہے ہمت اور جورت نہیں ہوتا کلی افتخار یہاں بیٹھے ہیں اتنے سینئر آدمی یا میں بیٹھا ہوں کہ کوئی اس طرح کرے کہ کیونکہ ہمارے صحافتی بیک گراؤنڈ ہوتا تھا ہمارے ایک اخلاقیات ہوتی تھی اس معاملے میں سوری تو یہ نہیں ہے کہ میڈیا یہ جو ہماری پریس کلابہ اور یونینے کھڑی ہو گئی ہر مسئلے میں کھڑی ہو جاتے ہیں اس پر نہیں کھڑی ہوتے کہ دددس ماں سے لوگ ہی ترخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور اس وقت لوگ جو ہیں ترخواہ نہ ملنے کے ساتھ مر مر رہے ہیں اس پر کتنے مدائرے کر رہے ہیں آج بڑے مبشر کے حق میں آپ بیان دے رہے ہیں یہ کس کو حقہ سے لے کہ یہ زبان استعمال کریں سوری تو سے جو اینکروں کی اکثریت اکثریت میں کہوں گا سب نہیں کہوں گا جو اس زبان استعمال کر رہی ہے مجھے تو ایدہ سینئر جنرلس اور افتقار کو بھی شاہر بانی چاہیے مبشر صاحب اپنے پبلک لیے لو ہمت ہو سکتے نہیں ایک منٹ صرف سب کو بات پا رہے ہیں مجھائی صاحب مبشر صاحب کی حق میں تو کوئی بات کر رہی ہے نہیں رائیدر نمبر وان نمبر ٹو پاکستان اچھا آپ مبشر لکبان صاحب نہیں نہیں میں نے دیکھا آٹ میں نے دیکھا نہیں آٹ میں نے یونینوں کا پریس کلبوں کی طرف سے مضمتی بیانات دیکھے اخبارات میں لیکن سر آپ اس کا کیا کہیں گے کہ جو پاکستان کے پرائم میسٹر سر مجہد صاحب لیکن آپ اس کا کیا کہیں گے کہ پورے پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے پرائم میسٹر مافیا کہتے ہیں اخبارات کو مافیا کہتے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے انہوں نے تو پکڑی رہی ہو چھالی پرائیم نیسٹر کی مالکان کو کہاؤ گا زرطہ صاحبہ آپ نے تنیز مراز کی ہوئے میڈیا پر کیا ہو گیا جی نہیں نہیں کامران صاحب ایک تو یاد رکھیے کہ میرا جتنا بھی الیکشن ہے وہ میڈیا پرسپشن کا ہے مجھے میڈیا نے سب سے ادھا پروموٹ کیا دیرا غازی خان میں صرف اس لیے کہ ان کے ذہن میں تاکہ اس طرح کے کبائلی اور فیوڈر علاقے سے فیوڈرز کے سامنے ایک خاتون کھڑی ہو رہی ہے تو میرے تو ووٹ میں میری پرسپشن میں میری پرسنالیٹی میں سب سے زیادہ جو ایڈیشن ہے پروموٹ کرنے میں وہ میڈیا ہے کہ میں اس کے لیے ہمیشہ سے تھینک فول ہوں مجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے یہ ہوئی ہے کامران صاحب کہ انہوں نے چینل پہ یوٹیوب چینل پہ کسی شخص کو بٹھایا اور اس شخص نے یہ کہا کہ جو کوئی خاتون ہے اس کی میں نے پتہ نہیں کیا چیز لیگ کی ہے میں آپ کے ایک بات بتاتی ہوں کامران میرے بھائی کی شہادت ہوئی میرے بھائی کی شہادت ہوئی ہے دوہزار دس میں بم بلاس میں وہ ایک مائنڈ سیڑتا میرے پاس نہ میں اس خاتون کو جانتی ہوں نہ میں کسی کی پرائیوی سے لیگ کرتی ہوں نہ مجھے کسی کے آئی ڈی کارٹس ہے یا ویڈیو سے کوئی سروکار ہے میں کبھی ایسے کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی سی زندگی میں ایسے حرکت نہیں کروں گی کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی کو تھیٹ ہو جائے تو میں خدا نہ خواستہ اس خاتون کی پرائیوی سے کو جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں اگر میرے پاس ہو بھی تو بھی میں کبھی کسی کی پرائیوی سے کو لیک نہیں کروں گی تو میرا نام یوز کر کے خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے پھر کل کو میرا نام لے جائے جیسے سیریس سیٹ ف averaging میں نے اپنی ایک سال کے بھائی کی لاش اٹھائی ہوئی ہے میں یہاں سے بارہ گھنٹے اس کو لے کے لاہور سے کبائلی را کے تفنا نہیں گئی ہوں میں نے ستر ستر لوگوں میں اس کے جسم کو ٹٹون کے جانا ہے کہ جعوید عالم شہید کون ہے میں اس طرح کی کبھی حرکت کر نہیں سکتی ہوں تو ایک بندہ کیمرے پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے یو ڈیو پہ کہ جی میں نے اس خاتون کی پرائیویسی لیگ کی ہے اور یہ وہ خاتون ہے جن کی ہنسی بہت مشہور ہے یہ جی وہ ہے وزیر مملکات ہے جن کے آنے سے موسم چینج جاتا ہے کامران صاحب ہم لوگ عزت کرتے ہیں یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے آپ کسی کے اوپر الزام لگائی تو زیادتی ہے یا کہ کسی کے بارے میں اس طرح کہا جائے جبکہ یہ خاتونیں کہا بھی نہیں ہیں تو میری مجھے سے اگر خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو تھریٹ ہو جائے کہ جی میں نے کسی کے پرائیویسی لیگ کی جائے میں کبھی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی ہوں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اس لئے یہاں پر پارلیمنٹ میں نہیں بیٹی ہوئی ہوں جوان بیٹی کی لاش اٹھائیں میں اس لئے میں سیاست آئی ہوں ورنہ میں تو ان سے یہ گریجئیٹ ہوں میں تو رائیسکول آف آرٹ سے بھی پڑھ سکتی تھی میں کئی اور بھی جا سکتی تھی میں کسی فیشنہ اس میں کام کر لیتی تو اگر آپ مجھ پر نیگیشن لگائیں گے تو آپ کسی اور خاتون کے پارلیمنٹ مانے کے دروازے بند کریں گے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یوٹیوب چینل پاکستان کا مین بیڈیا سٹریم چینل نہیں ہے یوٹیوب ایک پرائیوٹ اپلوڈنگ سسٹم ہے اس میں آپ کوئی بھی کر سکتا ہے تو یوٹیوب کی بنیاد پہ آپ نے جب پاکستانی میڈیا کے اوپر ساری گفتگو کی یا فواد چودری صاحب نے تو وہ بھی تھوڑی زیادتی ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ جو خاتون ہے ٹک ٹاک خاتون جو ہے نہیں نہیں میں نے اس کے لئے پہلی کہہ دیا میں نے معافی مانگ لی میں نے کہا ہے میں نے کوئی میڈیا کے پر بات نہیں چلیں دوسری بات یہ میڈیا کی بہت حیث ہے میڈیا کا پروموٹ کرنے میں اور زرتاج گل کو بنانے میں بڑا ہاتھ ہے زرتاج صاحبہ ہم آپ کی بلی رسپیکٹ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو خاتون ہے یہ جو ٹک ٹاک خاتون ہے آپ پتائیے آپ کی گورنمنٹ کے آدھے زیادہ جو میل منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں ان کے آفیسز کے اندروں کی ویڈیو جہاں عام آدمی کی ایکسیس نہیں ہو سکتی وزارت خارجہ وہاں پہ وہ کھڑی ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ کو اتراہ حریس کیوں کر رہی ہیں آپ لوگوں نے کوئی ایکسیس کیوں دیا تھا یہ سوال تو آپ کی گورنمنٹ سے ہونا چاہیے کیا وجہ ہے آپ بتائیں نا کچھ سبے کھل کے ان کے پاس کیا ایسا ایویڈنس ہے کیا ایسی وہ سب کو حریس کر کے بیٹھی بھی ہیں ایکسیس ان کے پاس ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اعلی حلقوں میں ایک منٹ سلطان صاحبہ بہت فواد چودری صاحب موجود ہے ایک منٹ سلطان صاحب بہت وارم ویلکم فواد بھائی میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے میں کہ پگڑی اچھاننے نہیں چاہیے اور یہ بڑی زیادتی ہے صحافی کریں انکر کریں یا نام نہاد لوگ کریں لیکن سر تھوڑا سا یہ دیکھیں جو آپ نے بھی ان کو جو مار دیا جا کے وہاں پہ تو آپ اس سے اچھا ان کے اوپر ڈیفیمیشن کا ایک کوٹ پہ چلے آتے یو اور آپ منسٹر لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ احتیاس سے کام لیں گے آپ نے مار دیا موشن حکمان کو جا کے اب انہوں نے اپلیکیشن دے دیا آپ کے خلاف جی فواد صاحب دیکھتا ہے کہ آپ دیکھیں ایڈیگیشن اگر آپ دیکھیں ایڈیگیشن اگر آپ دیکھیں ایڈیگیشن پر یہ لگائیں کہ آپ کی پول ویڈیو ہیں اور آپ کو جو ہے آپ کی اوپر ایڈیگیشن لگایا جائے کہ آپ دیکھیں پول سٹار ہیں اور آپ جو ہے جو ہے وہ بنا کے آپ جو ہے وہ چلے ہوئے ہیں ایڈیگیشن اگر آپ کی ایڈیگیشن نہیں نورمل نہیں ہے یہ یہ بڑا پتیٹک ایڈیگیشن ہے جی thank you very much so now since it's a very پتیٹک جو ہے وہ ایڈیگیشن as you said اس کے پاس ری ایکشن جو ہے وہ ایڈیگیشن ہی ہوتا ہے یہاں بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ ہمارے فوجی سہیکان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ پرسانٹیپلیٹی نہیں کریں گے ہم اپنا معاملہ خوبی لیکن فغاد بھئی آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں ڈیفیمیشن کر سکتے ہیں مبشل اپنان پر بجائے مارنے کے مجھے آپ بتائیے کتنے ڈیفیمیشن کے پاس پاکستان پر ڈیفیمیشن کے اوپر ہوا ہے میں نے آج اس جیت کی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائے ہاؤس کی پہلے سے اس معاملے کو دیکھیں کہ ایک ڈیسٹنگ لاز ہے وہ جو ان کوش نہیں ہو رہے عدالتی صرف ڈیفیمیشن کے اوپر ہوا ہے وہ نہیں جاتی ہے صرف جس جزیز کی اپنی کسیمٹن وارڈ ہوئی ہے وہ کانون جو ہے ان کو اوپر لگتے ہیں اچھا جلے ایک بات بتائیے آپ نے اس سے پہلے سمی ابراہیم صاحب کو بھی مارا اب آپ نے مباشر لکبان صاحب کو بھی مارا تو یہ ہوا کس طرح واقعہ مطلب آپ نے بس جاتے سادھی کو مارنا شروع کر دیا یا کوئی ڈیالاؤگ ہوا کوئی ڈیبیٹ ہوئی کوئی ڈسکشن ہوئی کوئی ہیٹ ہو گیا کیا ہوا کل شادی پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے جب ہم پیمارے بنا رہے تھے اس وقت ساری صاحب کی طرح میں آگئی ہیں انہوں نے کاری ہم نے نہیں بتانے دے نہ آپ کچھ کرنے میں سے نہ یہاں پہ بات کی دارے کچھ کرنے سے پولٹیشن کے بارے میں آپ نے یہ سمجھ دیا ہے کہ یہ تو ایکشن رہتے ہیں کہ تم پیزن کے اپنے عزت نہیں ہم آپ کی پر رسپیک کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے میں جنرل بات کر رہا ہوں سپیشن کے جو آپ سوٹیوب کا ایک نیا پر پیشن ہو گئے ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں فواد بھائی یوٹیوب تو مینسٹریم میڈیا نہیں ہے نا وہ کنٹرول ہوتا پرائیویٹ انٹرپرائز ہے وہ تو اس کو آپ میڈیا سے جوڑ بھی نہیں سکتے ایک درام لیکن پربلم پربلم ہے نا مزال کے اور کے اوپر یہ تو زیادتی ہے اچھا بیسے ایک بات بتا ہے فواد بھائی سنیں بہت سے لوگوں کے لئے آپ ہیرو بن گئے ہوں گے لیکن ہوا کیا معاملہ کل کس طرح ڈیبیٹ کس طرح سٹارٹ ہوئی کس طرح ہوا تو آپ بتا ہے تو صحیح کل موحشر صاحب کے ساتھ کس طرح سٹارٹ ہوئی میں نے اسے کہا کہ بھائی تم نے کی کہا اچھا ویڈیو ہے وہ کس طرح ہے ویڈیو وہ نے کہا نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں تھا میرے پاس تو ویڈیو نہیں وہ نے کس طرح لڑکا بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تو تم نے ایسی جو آپ نے تھپڑ لگا دیے پھر پھر تھپڑ ہو گئی چلے میں اس لحاظ سے دیکھیں آپ کو ایسے تھوڑا اتیارت کرنی چاہا آپ کو ہاتھ بڑا بھاری ہے میرے تو خیر آپ بھائی ہے لیکن باقیوں کے لیے بڑا بھاری ہے تھوڑا اتیارت کر لیں چلے الحمدللہ دوسری بات ایک پاس چاہاں بتاؤ ایک پاسر میں اٹھنا چاہتا ہوں دیکھیں جو آپ بات کر رہے سے تاہج دیکھیں دیکھیں برکیوں کے ساتھ خانے کی تشکی ہے دیکھیں ہمارے ملسکس ہیں پاکستان میں ہمارے دفتر کھلے کامل سام پانچ سو بندہ میرے دفتر رول آتا ہوگا دفتر کامل سام چین سو بندہ رول ویمیت کرتا ہے فورن آفیس جہاں پہ اس من جا کے ویدیو گنای ہے لیکن فواد بھائی فورن آفیس تک تو ایکسیس تک تک تھی اس خاتون کی ہوئی ہے یہ تو مانے آپ یہ تو کسی نے کرای ایکسیس وہ اوپن آفیس ہے مشاب احمد کریشی کسی سو بندہ تک تو تھوڑا جہا یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے میں نہیں کرنا چاہیے فیمات بھائی بے کھل مجھے پانچ پی لٹ سے بریک کا کھا جا رہا آپ کا پوائنٹ بڑا زبزد آگیا اس کے اندر میں بریک لوں گا جی ویورز اتشار آئیے بیکٹ دے شو کوئیک لیفتخار صاحب زرطاج گل صاحب جو اتنا زیادہ پنا پاکہ دیا ہے اس پر میں ان سے اگری کرتا ہوں لگا کچھ کہنا چاہتے ہیں میڈیا کے بارے میں انہوں نے شکریہ ودا کر دیا میڈیا کے بارے سے وہ الیکشن جیتے ہیں لیکن اصل میں جو پہلا انہوں نے پتضائیہ دیا کہ ہماری عورتوں کے کپڑوں پہ بیگوں پہ جوتوں پہ تراز ہوتا ہے تو میرا حق بنت اتنا تو بنتا ہے نا ان کے ووٹرز کا جہاں سے یہ آئی ہیں جن خواتین نے کتاروں میں کھڑے ہو کہ ان کو ووٹ دیا ہے یہ اسی قسم کے بھی تو کپڑے پینا کر رہا ان کی بھی جوتیاں دیکھ لینا جب میں لکھوں روپے کے بیک دیکھتا ہوں ان کے پاس لکھوں روپے کی جوتیاں دیکھتا ہوں ان کے کپڑ ڈیزائننگ کپڑے دیکھتا ہوں تو میرے حمدر ایک عجیب سا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے میں غریب آدمی ہوں تو میں غریب ہوں نا یہ بھی تو غریب علاقے سے آئیے نا تو اس کا صاحبہ زیادہ امیر چیزیں نا پینا کرے ہیں دوسری میں نے دوسری یہ نہیں ایک منٹ بھائی ایک منٹ رک جا رک جا دوسری بات ہے جو اس نے حد تک عزت کی بات کی اگری اپنا فواد کہ حد تک عزت کا قانون بہت ویک ہے میں نے چار سال سے چار سال سے پانچ کور بے کا ایک دعویٰ کی ہو حد تک عزت کا پی ٹی آئی والوں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ایک آخری بات ایک آخری بات اصل میں وہ جو الزام لگنے میں بات کہا ہے مسکرات کی ہوئے سے کسی کو مردل جام ٹھلانا مناسب نہیں ہے میں کوئی ٹھیک آئی ڈیو سیگریف ہے زرتاج صاحبہ جی ایک تو یہ کہ یہ افتخواستہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے حلقے سے الیکشن لڑکے آتے ہیں تو آپ نے اپنے حلقے کے لوگوں کی بھی حالت ظاہر دیکھنی ہوتی ہے تو یہی بات تو ہم پارلیمنٹ میں کرنے آتے ہیں آپ ہم سے سوال پوچھیں آپ ہمیں بتائیں کہ جب زرتاج گل الیکٹ ہو کے آئی تھی دوہزار اٹھارہ میں ایک سال کے بعد اور دوہزار دوہزار تئیس میں جب ہماری حکومت دوبارہ الیکشن میں جائیں گی تو میرے پاس کتنے پیسے تب تھے اور اب میں نے کتنے پیسے بنائی ہیں اور پیسوں کی بات نہیں کرتا ہے خدا کا واسہ ہے اور بی بی پیسے ہی کون گل کر رہے ہیں میں اگر آپ نے بات کی تھی کپڑوں جوتوں موتوں پر تراؤ کی میں اس کا بتا رہی ہوں تو اگر میرے تو ایسٹ میان مین جاتاں مجھے کامران صاحب مجھے ہمیں مجھے تو لگا کہ بٹھا کر آپ بھول گئے ہیں جس طرح انہیں نمام مسجد سے بٹھا کر چھوڑ جانے دیئے بات یہ ہے کہ یہ مباشر لکمان والی جو ہے بات یہ تو کل پرسوں کی بات ہے فواد صاحب نے اور بی بی زرتاج گل نے جو احتجاج کیا ہے وہ اپنی جگہ درست ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو عورتیں لڑکیاں ہیں جن کے باپ بائزت عزتدار باپ جن کے آنسو رو کر ان کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں ڈسون کر رہے ہیں وہ لڑکیاں تو بڑے عرصے سے یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ فلاں منسٹر ہمارا بہنوی ہے اور وہ آ کر جواب دے اور وزارت خارجہ میں وہ گئی ہیں میں بڑے بڑے سرکاری مناسب پر رہا ہوں ہم جب سرکاری میٹنگ کے لیے جاتے تھے وزارت خارجہ میں تو ہمیں پچاس مراحل سے گزرنا پڑتا تھا تو وہ کس طرح گئی تو حکومت کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں یار اتنا اتنا محول تو پیپل پارٹی میں نے بھی آپ سے یہ سوال پوچھا تھا ان کے زمانے میں بھی نہیں تھا سوال یہ تھا جار پڑیسو صاحب بات تو کرنے دیں مجھے زرطاش صاحبہ میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ وہ خاتون تو آپ کی آدھے منسٹر کے ساتھ ان کی تصویریں بھی ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کلیم کرتی ہیں ایکسیس بھی ہے اس کو کس طرح رسپانڈ کریں گے آپ کوئی بہت بہت سکینڈل نہ نہ وہ لے آئے آپ کی گورنمنٹ کے لیے ایک تو دیکھیں کامران صاحب آپ افتخار صاحب کو جو آپ نے بلایا وہ اتنی سینئر ہے ان کے پاس اتنا مواد ہے بات کرنے کیونکہ ہم بھی حیثیت ہی نہیں رہتی ہم نے کیا بات کرنی ہے ان کے آگے لیکن چلے بارال کوشش کر لیتے ہیں اب بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو دیکھیں میں بڑا کلیر سٹانس ہے اگر تو گورنمنٹ کی پاکستان کی اور آفیسز کی سیلف ریسپیکٹ نیشنل انٹرسٹ اگر تو اس پہ ہے جیپرڈی میں ہے یا تو اٹس ٹیک ہے وہاں ضرور سوال بنتا ہے لیکن اگر کوئی خاتون کسی کے ساتھ کلیم کر رہی ہے کوئی پرسن تعلقات شادی یا وہ اپنی تصویر دے کر رہی ہے اگین کامران شاہد میرا سٹانس وہی ہے جو میں آپ کے بتا رہی ہوں میں قبائلی بیٹی ہوں میں یقین کریں کسی کے ذات زندگی کو پر میں بھی کسی کے ذات زندگی بھی نہیں جانا چاہیے بریک جناب ایسی صحافت کے انڈیم میں مل ہے جو لوگ کے ذاتی اس پہ جائے بلکل صحیح بات ہے حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو کتنا وہ سر پہ بٹھاتی ہے تاکہ وہ بھی سکینڈل سے بچ سکے ہمارا آج کے پروگرام تاپنا بہت خیال لکھئے کل تک دیجئے اجازت موسیقی موسیقی